مدہ بہت اہم مدہ ہے حالانکہ یہ پہلے مدہ کو ہی اور سٹرنگ بناتا ہے کیونکہ میں آپ کو اور اچھے لوجک سے بتا سکتا ہوں کیوں ہمیں آواز پر فوکس کرنا ہے تو چلے اس بار بھی ایک سوال سے شروع کرتے ہیں ایک چوٹا سا سوال نانا سا پیارا سا سوال مجھے بتائیے what does mean by language for you what is language for you آپ کے لئے بھاشا کیا ہے کیا ہے بھاشا آپ کو یہ لگتا بھاشا ہمارے بھاؤناوں کے آدان پردان کرنے کا مادیم ہے مادیم ہے بھاشا کس چیز کا مادیم ہماری بھاؤناوں کے آدان پردان کرنے کا مادیم ہے بھاشا ہندی, مراتھی, انگلیس, سپینیس, جیپنیس, چینیس یہ کیا ہے یہ تو examples ہوگے یہ بھاشا کے الگ-لگ نام ہے الگ-لگ examples ہے لیکن exactly بھاشا کیا ہے تو بھاشا ہے ہمارے بھاؤناوں کے آدان پردان کرنے کا مادیم تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنے الگ-لگ مادیم ہے چلے میں آپ کو تین الگ-لگ مادیم بتاتا ہوں چلے ایک example کے ساتھ ہم اس کو discuss کرتے مان لیجی کہ آپ گھر پر ٹی وی دیکھ رہے سوپے پر بیٹھے ہیں اور مجھے سے ٹی وی دیکھ رہے ہیں اتنے میں آپ کی ماتا جی یا پیتا جی گھر پر آئے ہیں تھکے بھاگے جو آپ کر کے آئے ہیں آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں بولتے ہیں اور آپ کی طرف دیکھ کر کچھ expression gesture posture کرتے ہیں کچھ ایسا اور بیٹا تو آپ کیا کریں گے پانی دیں گے وہ تھکے ہیں بھاگے ہیں اور ان کی body language دیکھ کر ان کا جو expression gesture posture ہے وہ دیکھ کر ان کا expression gesture posture دیکھ کر آپ سوچیں گے کہ ان کو پیاس لگی ہے اور آپ کو پانی دیں گے آپ کو کیسے پتہ جلا کہ ان کو پیاس لگی ہے آپ کو کیسے پتہ جلا کہ ان کو پانی دینا ہے تب جب آپ نے ان کی expression gesture اور posture دیکھے تب تو یہاں پہ کیا ہوا دیکھئے تھوڑا سا analysis کیجئے یہاں پہ انہوں نے اپنی بھاونہوں کو ان کے expression میں ان کے gesture میں ان کے posture میں convert کر ڈالا اور جب آپ نے ان کے expression gesture posture کو دیکھا تب آپ کو پتا چلا کہ ان کو پیاس لگی ہے تو یہاں پر مادھیم کیا ہو گیا ان کی feeling آپ تک پہنچنے کا مادھیم expression gestures اور postures یہ مادھیم ہو گیا اور یہ expression gestures posture جو مادھیم ہے یہ body parts سے سماندھید رکھتا ہے اس لئے اسے کہتے ہیں body language تو یہ ایک language ہے ایک ذریعہ ایک medium ہماری بھاؤناوں کے آدان پردان کرنے کا اور اس ذریعہ کو ہی ہم کہتے ہیں بھاشا اور یہ ذریعہ body سے سماندھ رکھتا ہے body parts کا پوری طرح سے سماندھ کرتا ہے اس لئے اسے کہتے ہیں body language آپ نے نام سنا ہوگا body language اب چلے دوسرا جو ذریعہ ہے دوسرے طرح کی بھاشا کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں پھر سے ایک بار آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں مجھے سے ٹی وی کا آنند لے رہے ہیں اور اتنے میں آپ کی پیتا جی اور ماتا جی گھر پر آئے ہیں صوفی پر بیٹھے آپ کی طرف دیکھا پھر ایک خیسے سے ان کے پاکٹ سے ایک کاغج نکالی اس پر پین سے لکھا بیٹا مجھے پیاس لگی ہے کیا ایک گلاس پانی لاسکتے ہو اس چیٹ کو انہوں نے فولڈ کر کے آپ کی طرف فیک دیا آپ نے اٹھایا آپ کو کب پتا چلے گا کہ ان کو پیاس لگی ہے چیٹ دیکھ کر نہیں تب جب آپ اس کو انفورڈ کر کے اس سے پڑھوگے تو یہاں پہ مادھیم کیا ہو گیا جیسے آپ نے پڑھا آپ کو فیلنگ سمجھ میں آگئی لیکن وہ فیلنگ کب سمجھ میں آگئی جب مادھیم نے آپ کے پاس اس کو لیا کیسے کیا تھا مادھیم انہوں نے اپنی بھاہوناوں کو شبدوں میں کنورڑ کیا کاغج میں جب لکھا کاغج میں جب لکھا تو کیا کہا انہوں نے ایکچیلی انہوں نے اپنی بھاؤناوں کو شبدوں میں کنورٹ کیا جب وہ شبد آپ تک پہنچے چیت نہیں بلکہ شبد جیسے ہی پڑھا ان شبدوں سے آپ نے ان کی بھاؤناوں کو نکال ڈالا اور آپ کو پتا چلا گیا کہ ان کو پیاس لگی ہے اور آپ کو پانی دینا ہے اور پھر آپ نے پانی دیا تو یہاں پہ جو بھاؤناوں کے آدان پردان کرنے کا جو مادیم آئے وہ کیا ہے شبد وہ شبد جو انہوں نے لکھے وہ شبد جو آپ نے پڑھے تب آپ کو پتا چلا کہ ان کو پیاس لگی ہے ان کی بھاؤنا آپ تک پہنچی اور یہ جو مادیم آئے شبد ہے ان کو لکھنا زیادہ ضرور یہ اس مادیم کو اس بھاؤنا کو کہتے ہیں written language اچھے سے سمجھئے یہ written language ہے شبدوں کی بھاؤنا written language ہے اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں پہلی لکھنا اور دوسری پڑھنا لکھنا اور پڑھنا اب یہاں پہ ایک اور چیز بہت اہم اہم چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب آپ یہ لکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو شبدوں کے نیم آپ کو سیکھنے پڑھتے ہیں جب آپ لکھنا چاہتے ہیں جب آپ پڑھنا چاہتے ہیں شبدوں کے نیم لکھنے کے نیم یہ جو شبدوں کے نیم ہے یہ جو لکھنے کے نیم ہے اس کے لیے ایک نام ہے بہت پرچلیت ہے بہت زیادہ پرچلیت ہے اور شاید وہی نام ہے جو آپ کا سب سے بڑا دوست ہے grammar grammar اس شبد کا میننگ کبھی آپ کو کسی نے بتایا کبھی آپ نے دھوڑنے کی کوشش کی گرامری شبت کا مطلب ہے rules of writing لکھنے کے نیم تو سوچئے آپ لکھنے کے نیم ہی پڑھتے جا رہے زندگی پر اور سوچ رہے کبھی آپ کو بولتے آئے گا کھر اس بات پر ہم پھر آئیں گے اب یہ ہوئی دوسری بھاشا written language پہلی تھی body language دوسری ہے written language اب ہم تیسری بھاشا پر تیسری میڈیم پر بات کرتے تیسری مادیم پر بات کرتے ہیں پھر اسے ایک بار آپ ٹی وی دیکھ رہے پیتا جی ماتا جی گھر پر آئے آپ کی درب دیکھا اور ایک آواز نکالی بیٹا ایک لاز پانی تو لا دینا مجھے پیس لگی ہے انہوں نے آواز نکالی آواز گھوم کر آپ تک پہنچی جیسے ہی وہ آپ نے سنی انہوں نے speak کیا آپ نے listen کیا hear کیا تو جیسے ہی انہوں نے آواز نکالی اور آپ نے آواز سنی آپ کو پتا چلا گیا کہ ان کو پیس لگی کب پتا چلا تب جب آپ نے سنا کیا سنا آواز کونسی آواز جو انہوں نے نکالی انہوں نے speak کیا آپ نے hear اور listen کیا تب آپ کو پتا چلا گیا کہ ان کو پیاس لگی اور پھر آپ پانی دیں گے یہاں پہ مادیم ہے آواز یہ آواز ہے جن میں انہوں نے اپنی feelings کو ڈالا اور یہ آواز ہے جس سے آپ نے ان کی feelings کو نکال ڈالا اور آپ کو پتا چلا گیا کہ ان کو پیاس لگی ہے ہماری بھاوناوں کے آدان پردان کرنے کا مادیم یہاں پہ ہے آواز اور یہ جو بھاشا ہے آواز کی جو بھاشا ہے یہ آواز کی بھاشا میں speak کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر کوئی speak ہی نہیں کرے گا تو آواز نکلی گی نہیں اور آواز ٹرانسپورٹ ہو کر آپ تک پہنچی گی نہیں آپ کو feeling سمجھی گی نہیں اس لئے speaking کی جو بھاشا ہے اسے کہتے ہیں spoken language تین طرح کی بھاشا ہے body language written language spoken language spoken اور written کے ایکزیمپل ہے پھر مراتھی میں spoken spoken ہنڈی ہو سکتا ہے spoken اور written ہو سکتا ہے ہنڈی میں written اور spoken ہو سکتا ہے انگریزی میں ہو سکتا ہے Spanish میں ہو سکتا ہے زیادہ تر language میں ہو سکتا ہے ہر بھاشا میں نہیں ہو سکتا ہے ہر بھاشا میں written بھاگ نہیں ہے اب یہ جو ایکزیمپل میں نے آپ کو دیا اسے کیا سمجھنا ہے چلے ایک چھوٹی سے اور بات میں آپ کو بتا دا اور پھر اس منتے پر آئیں گے مجھے بتائیے کہ مان لیجی کہ آپ کو آپ کو میں نے expression gesture posture سکھایا تو کیا کسی بھاشا کا written بھاگ آپ کو آینے والا ہے بلکل نہیں میں اگر آپ کو expression gesture posture سکھاؤں گا تو آپ کو body language آئیں گے کیوں کیونکہ expression gesture posture جو ہے وہ ہے basic body language کا جس کا میں basic پڑھاؤں گا وہی بھاشا آپ کو آئیں گے جیسے expression gesture posture basic ہے body language کا بلکل ویسے ہی rules of writing مطلب grammar ہے basic written language کا ویسے ہی sound ہے basic spoken language کا اب آپ جس کا basic پڑھیں گے وہی تو language آئیں گے جیسے expression gesture posture پڑھ کر آپ کی body language improve ہوگی بلکل اسی طریقے سے grammar پڑھ کر آپ کی written language improve ہوگی اس بات پر گوھر فرمائیے grammar جتنی بار پڑھیں گے تو آپ rules of writing پڑھ رہے تو آپ کی written بھاشا بہترین ہوگی written بھاشا بہترین ہونے کا مطلب ہے آپ کو لکھتے آئیں گا اور آپ کو پڑھتے آئیں گا آپ کو لکھتے آئیں گا اور آپ کو پڑھتے آئیں گا یہی تو ہو رہا ہے دیج بھر میں ہمیں grammar بار بار پڑھائے جا رہا ہے الگ لگ تریقوں سے پڑھائے جا رہا ہے school میں پڑھائے جا رہا ہے college میں پڑھائے جا رہا ہے گھر پہ پڑھائے جا رہا ہے tuition میں پڑھائے جا رہا ہے اور ہم بھی اسی کا سب سے زیادہ پڑھائی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں بولتے نہیں آتا کیوں نہیں آتا بڑا آسان ہے سمجھنا کیونکہ آپ grammar ہی تو پڑھائے اس کا basic ہی تو پڑھائے اگر آپ کو spoken چاہیے تو آپ کو آواز کے ساتھ کھیلنا پڑھے گا آپ کو سننا پڑھے گا آپ کو بولنا پڑھے گا بولنے سے سننے سے دونوں وقت آپ آواز کے ساتھ کھیل رہے ہیں جتنا آواز سے کھلوگی اتنا ہی بہترین بولنا جلدی بولنا اور اچھا بولنا سیکھو گیا چلے ایک example مجھے بتائیے اگر آپ چائے کی recipe فالو کر رہے ہیں تو کیا کبھی کافی بن سکتی ہے دونوں ہی hot drink ہے دونوں ہی مجھے پسند ہے اس لئے لیکن چائے میرے گھر میں چائے پاورڈر ہے لیکن آج تو کافی بن ہی جائیں گی کبھی نہیں بن سکتی آپ زندگی بار بناتے رہی ہیں باہر باہر بناتے رہی ہیں اگر آپ چائے کی recipe فالو کر رہے ہیں چائے ہی بنے گی کافی نہیں بنے گی کیا بنے گی نہیں بنے گی اگر آپ کافی پینا چاہتے ہیں تو آپ کو کافی کی recipe فالو کرنے پڑیں گی چائے کی نہیں بلکل وہی سے ہی اگر آپ spoken language improve کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ہی basic بہتر کرنا پڑے گا written کا نہیں grammar is a basic of written language because grammar itself means rules of writing تو اگر آپ spoken سکھنا جاتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا بولنا پڑے گا سننا پڑے گا آواز سے کھلنا پڑے گا جو بھاشا ہے ابھی آپ بولتے ہیں بہترین ڈنگ سے بولتے ہیں جو بھی بھاشا ہے بولتے ہیں کیسے سکھے پہلے سب سنتے گئے ہیں سنتے گئے سنتے گئے پھر بولنا شروع کیا سننا بولنا سننا بولنا اور ایک دین آپ بہترین ڈنگ سے بولیں جو بھی بھاشا ہے جیسے میں Marathi اور Hindi بھی بھی بھاشا بول سکتا ہوں بہترین طریقے سے Marathi میری моя مدر ڈنگ ہے میری ماں باپ میرے بھائی بہن میرے آجو باجو کے جو جو میرے آس پاس تھا وہ ہر وقت تھی میرے ساتھ مراتھی میں بولا میں نے کیا کیا سنتے گیا سنتے گیا سنتے گیا اور پھر بولنا شروع کیا پہلے غلط بولا گڑ بڑ بولا پھر بہت اچھا اور بہترین بولا دوسری باشا ہندی میں بولا اب وہ کیسے بولا میرے گھر والے تو مراتھی بولتے تھے ہاں میرے گھر والے بھلے ہی مراتھی بولتے تھے لیکن میرے گھر میں ایک ڈببہ تھا وہ صرف ہندی بولتا تھا وہ ڈببہ مطلب ٹی وی ٹی وی میں ہمیشہ ہندی ہی گانے ہندی ہی موویز ہندی ہی سریال سنتا تھا تو اس لیے میں ہندی ہی بولنے لگ گیا تو ہندی کیسے سکھا میں ٹی وی کی بجے سے سکھا ٹی وی کی بجے سے تو اس لیے اگر آپ کوئی بہشا سیکھنا چاہتے ہیں تو صحیح ریزلٹ آئے گا اور گلت طریقہ استعمال کریں گے تو پھر گلت ہی ریزلٹ آئے گا آپ کا اگر ریزلٹ گلت ہے تو یاد رکھئے طریقہ گلت ہے اس لیے ریزلٹ گلت ہے محنت تو بہت کی ہے آپ نے کوشش تو بہت کی ہے آپ نے لیکن گلت طریقے سے طریقہ بدل ڈالو بہت جلدی آپ کو ریزلٹ ملے گا طریقہ کونسا ہے آواز کے ذریعے سکھنے کا اگر آپ آواز کا استعمال کریں گے سکھنے میں بڑی آسانی سے سکھیں گے سہستہ سے سکھیں گے جل میں آپ کو بتا تھا ہوں کہ کتنا وقت کس چیز کو آپ کو دینا چاہیے زیادہ سے زیادہ تین پرتیشت کا وقت ہونا چاہیے لکھنے پر جب آپ لکھیں گے تو لاؤڈلی بولتے رہیے سات پرتیشت زیادہ سے زیادہ سیون پرتیشت جو وقت ہونا چاہیے سیون پرسنٹ جو ٹائم ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے پڑھنے پر لاؤڈلی پڑھ کر ہی تھرٹی پرتیشت کا جو ٹائم ہے وہ آپ نے انویس کرنا چاہیے بولنے پر جیسا آتا ہے چو بھی آتا ہے بولتے رہیے گلت سالت whatever بولتے رہیے جتنا زیادہ بولیں گے اتنا بہتر اور اس سے بھی زیادہ وقت اس کے exactly دگنا وقت جو دینا ہے مطلب اگر آپ انگریزی سکھنا چاہتے ہیں بہتر سکھنا چاہتے ہیں بہتر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ وقت اگر کسی چیز پر دینا ہے that is listening جتنا زیادہ سنتے جائیں گے اتنا ہی جلدی اتنا ہی بہتر آپ بولنا سکھیں گے اس لئے سننے پر جتنا زیادہ ہو سکتا ہے فوکس کریں listening 60% جو وقت ہے آپ کا وہ سننے پر جانا چاہیے 30% بولنے پر 7% پڑھنے پر لیکن loudly اور 3% لکھنے پر جو لکھتے وقت بھی آپ کو بولنا ہی ہے آواز کا creation سب سے important listening most important تو کیا آپ سمجھے کہ کونسا طریقہ ہے جو آپ کو اپنانا ہے اگر آپ سکھنا چاہتے ہیں سکھانا چاہتے ہیں یا پھر improve کرنا چاہتے ہیں اپنے انگریزی کو آواز کا طریقہ آواز سب سے بہترین طریقہ ہے جو بھی بھاشا اس دنیا میں جو بھی بول لیتا ہے بہترین ٹنگ سے بولتا ہے وہ اس لئے بولتا ہے کیونکہ اس نے اتنا زیادہ سنا ہے جتنا زیادہ سنا ہے اتنا ہی جلدی اور اتنا ہی بہتر وہ وقتی بولتا ہے الٹا بھی کرے جتنا زیادہ بہتر کوئی وقتی بولتا ہے سمجھ لیٹے اس نے اتنا زیادہ انگریزی سنا ہے اس لئے سننے پر زیادہ فوکس کرے اور دو نمبر پر بولنے پر فوکس کرے اگر آپ ایسا کریں گے بہترین ڈنگ سے آپ بولنا سکیں گے دینا ہے آپ کو بولنے پر اس لئے انگریزی اگر بولنا ہے تو بولنا سب سے ایمپورٹن نہیں ہے سننا سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور دو نمبر پر ایمپورٹنٹ ہے بولنا اس لئے سنیے سنیے اور سنتے جائیے جتنا سنبھو ہے سنتے جائیے اور جب جب جہا جہا جیسے جیسے جس کے ساتھ سنبھو ہے بولتے جائیے اور پھر دیکھیں کیا گزب ہوتا ہے جادو ہوتا ہے اور بہت بہترین ڈنگ سے بہت جلدی سہستہ سے آپ انگریزی بولنا سیکھ سکتے ہیں سکھا سکتے ہیں اور جو بھی لیول پر اس وقت آپ ہے اس کو ایمپورٹنٹ کرتے جا سکتے ہیں بڑی آسانی سے سہستہ سے یہ ہے ہمارا دوسرا مدہ موسیقی موسیقی